موسیقی بھارتی جارہیت پر وزیر آزم کی زیر سدارت نیشنل کمانڈ آتھارٹی کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل پارلمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد متفقہ لائے عمل تیہ کیا جائے گا حکومت نے موجودہ صورتحال پر پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا بھارت نے جارہیت کی پاکستان جواب ضرور دے گا جوابی کارروائی کے لیے وقت اور مقام کا تعاین خود کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد علامی اجاری بالا کوٹ کے قریب مبینہ دہشتگردوں کا قیمت تباہ کرنے اور امباد کا بھارتی دعویٰ مسترد ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو جاہ بکوا کا دورہ کر آیا جائے گا اجلاس کے بعد وفاقی وجرہ کی پریس کانفرنس بھارتی جارہیت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط کہتے ہیں خط میں بھارتی جنگی جنون کی طرف توجہ دلائی بھارتی حکمران جماعت پاکستان کے خلاف جارہیت جھوٹے دعویٰ اور جنگی جنون پیدا کر کے انتخابات میں سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے سلامتی کاؤنسل بھارتی جارہانہ اقدامات فوری رکوائے او آئی سی کی پاکستان کے خلاف بھارتی جارہیت کی مزمت رابطہ گروپ اجلاس کے جاری علامی میں اسلامی ملکوں کی تنظیب کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کمیشن کی سپارشات پر عمل درامت کر آیا جائے اوڈھر سیکیٹری خارجہ تحمینا جنجوہ نے شرکہ کو کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے آگاہ کیا کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور سپارتی حمایت جاری رکھے گا آج تکریبا پونے تین بجے بھارتی تیاروں نے تین مقامات سے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کی ناظر لاہور سیالکورٹ سیکٹر کے بعد اوکانا بہاولپور سیکٹر پر مزید بھارتی تیاروں کی حرکت ریڈار پر دیکھی گئی بھارتی تیارے چار سے پانچ میل تک پاکستانی حدود کے اندر آئے لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کی اور صرف چار منٹ میں واپس رفو چکر ہو گئے بھارتی تیارے دم دبا کر کیسے اور کیوں بھاگے 92 نیوز نے 3D ورچول ریپورٹ میں واضح کر دیا گزشتہ رات پونے تین بجے بھارتی تیاروں نے تین مقامات سے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کی لاہور سیالکورٹ اور اوکانا بہاولپور سیکٹر پر پاک فضائیہ نے دشمن کو گھسنے نہ دیا مزفر آباد سیکٹر پر بھی چیلنج کیا بھارتی تیارے چار منٹ میں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے میں پیلوڈ کو جیٹسن کیا جبا کے مقام پر چار بامز تھے وہ گرے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آئیں کچھ منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ائر سپیس رات کی تاریکی میں بھارت کی بزدلانہ حملے کی کوشش پاک فضائیہ نے ناکام بنا دی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی تیارے مزفر آباد سیکٹر سے چار سے پانچ نوٹیکل مائلز تک اندر آئے بروقت اور موستر ردی اول پر دم دبا کر بھاگ نکلے بدحواسی میں اپنا پیلوڈ ویران علاقے میں پھینک دیا جابا کے مقام پر بھارتی تیاروں نے چار بم گرائے موسیقی عوام تیار ہے اپنے پلیٹی کل پارٹی کی آج رسپانس دیکھ رہا ہے سب ایک ہیں now it is time for india to wait for our response the response will come at the point and time of our choosing where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise پاکستان مختلف جواب دے گا سرپرائز کرے گا بھارت انتظار کریں میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے بھارتی تیارے 21 منٹ پاکستانی حدود میں رہنے کا دعویٰ جھوٹا ہے بھارت نے 350 دہشتگرد مارنے کا دعویٰ کیا اگر دس بھی مرے ہوتے تو ان کی لاشے ہوتی یا جنازے ہوتے ایک ایند کا بھی نقصان نہیں ہوا کوئی سٹرائک نہیں ہوئی بزدل بھارتی فوجی پاکستان کی جوابی کاروائی کے خطرے سے ڈر کر پٹرولنگ چھوڑ کر بھاگ گئے بھارتی فوج نے بارڈر پر ہیڈ سلیمان کی اور گنڈا سنگ سیکٹر پر روزانہ ہونے والی پٹرولنگ بند کر دی اکوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور ترجمان سیکٹری جنرل کا کہنا ہے کہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے جبکہ مستقل مندوب ملیحہ لودی نے اکوام متحدہ کے رکن ممالک کو بھارتی دراندازی سے آگاہ کیا ادھر آسٹریلیا، ایران اور فرانس کا بھی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ بھارت کے قائم مقام ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی جارہیت پر شدید احتجاج وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصف سے ٹیلیفانک رابطہ بھارت کی خلاف ورزی اور پاکستانیوں کے جذبات سے آگاہ کیا کہا اپنی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ بھی دی گئی پاکستان میں بھارتی دراندازی، چین کا صورتحال پر اظہار تشویش ترجمان چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کو تحمل سے کام لینا ہوگا ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کے ہولناک نتائج ہو سکتے ہیں دنیا کسی اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی ترجمان یورپی یونین کا کہنا ہے دونوں ممالک تحمل سے کام لیں تناؤں میں اضافہ نہ کریں بھارتی جارہیت کے خلاف تمام جماعتیں یک جان بھارتی تیاروں کی دراندازی کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور بھارت کی شر انگیزی کے خلاف پنجاب، سندھ اور کے پی اسمبلیز میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں آئندہ ایسے حملے کا قرارہ جواب دینے پر زور سپیکر قومی اسمبلی کی ذریعہ صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوا وزیر دفاع کا ہونا وہ وقت بڑی اہم ضرورت ہے خاص طور پر باتچیت کے اندر مختلف جو ایشوز ہیں اس کے اوپر شاید اس طرح کی کمانڈ انہیں حاصل نہیں ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا وزیر دفاع پر ویز خطک کی قابلیت پر ان کے اپنے ہی ساتھی سوال اٹھانے لگے محمود و رشید کہتے ہیں اس وقت ایک قابل وزیر دفاع کی ضرورت ہے پارٹی کے عادت کو اس کا فیصلہ فوری طور پر کرنا چاہیے تحریک انصاف کے سینیا رہنماؤں کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں میزبان سادھی افضال سے گفتگو نیو کراچی کے سنتی ایڈیا میں فیکٹری میں لگی آگ پر نو گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا چیف فائر آفیسر تحسین صدیقی کا کہنا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے فائر بریگیڈ کی دس سے زائد گاڑیوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا ریسکیو آپریشن میں کی ایم سی پاک نیوی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈرز بھی شامل ہوئے اور امریکی ایوان نمائندگان میں سادر ٹرمپ کی جانب سے قومی ایمرجنسی کے خلاف قرارداد منظور قرارداد کے حق میں دو سو پینتالیس مخالفت میں ایک سو بیاسی ووٹ ڈالے گئے قرارداد کے مطابق صد ڈالل ٹرمپ نیوی ایمرجنسی نافذ کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارے میں ہوں مہنود ندین ہیڈلائنز آپ نے جانی آگاز میں سب سے پہلے بات باگ بھارت کشید کی پاک بھارت کشیدگی کی بات کریں تو نیشنل کمانڈ اٹھارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان اور ڈائریکٹر جنرل سٹریٹیجیک پلانز ٹویشن بھی اجلاس میں موجود ہوں گے خارجہ، دفاع، خزانہ اور دفاعی پیداوار کے وزراء اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں حساس اداروں کے سربراہان اور سیکیریٹی حکام بھی شرکت کریں گے اجلاس میں بھارتی دراندازی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا عسکری حکام پاک فوج کی تیاریوں پر وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے شاہ محمود قریشی امریکی وزیراعظم اور دیگر ممالک کے ساتھ راوتوں سے آگاہ کریں گے نیشنل کمانڈ آتھارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم امران خان اجلاس کی صدارت کریں گے چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے پاک فضائیہ اور پاک بہریہ کے سربراہان اور ڈیریکٹر جنرل سٹریجک پلانز ڈیویین بھی اجلاس میں موجود ہوں گے خارجہ دفاع خزانہ اور دفاعی پیداوار کے وزرہ اجلاس میں شرکت کریں گے